حضرت عبدالعی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو بعد اوقات ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے سو مرتبہ یہ کلمہ سنتے تھے کونسا کلمہ کہ رب فر لی و تب علیہ انہ کا انتر تواب الرحی کہ اے میرے پروردگار میری مقفرت فرمائیے میری توبہ قبول فرمائیے بے شک آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور بہت رحم کرنے والے یہ کلمہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں فرمایا کہ سو مرتبہ آپ گناہ ہم نے کہ سو مرتبہ آپ نے فرمایا ایک ہی مجلس گویا کوئی مجلس حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوا کرتی تھی وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مسلسل آپ کوئی خطاب فرما رہے بلکہ بیٹھے ہیں کسی نے کوئی سوال کر لیا تو آپ نے کوئی جواب دے دیا خاموشی بیٹھے ہیں جب کوئی بات ارشاد فرمانے ہوئی بات بھی ارشاد فرما دی صحابہ کرام نے سن لی کسی نے کوئی سوال کرنا ہوا سوال کر لیا آپ نے جواب دے دیا اور وہ مجلس تو ایسی مجلس تھی کہ اگر آپ کچھ بھی نہ فرمائیں اور خاموشی بیٹھے رہے اور سننوالے بھی خاموش بیٹھے رہے تب بھی لمحہ لمحہ علوم کی باریش ہوتی اور اللہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضوض و انوار کی باریش ہوتی تو اس واسطے سے مسلسل کلام تو کم ہوتا تھا تو جو وقت گزر رہا ہے تو اس کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذجر میں بھی استعمال فرماتے تھے تو ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک مجلس میں فرمایا کہ ہم نے بالوقات شمار کیا تو سو مرتبہ اشاد فرمایا اور اسی مضمون کی تقریبا حدیث اگلی بھی امام بخاری نے وعد کیا عائشت رضی اللہ عنہ حضرت عائشت رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بحا ثم قال اللہم مغفر لی و سب علیہ انکا انتا تواب الرحیم حتی قال حب مئتا مر حضرت عائشت فرماتی ہے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز پڑھی چاشت کی نماز جو کلو افتاب کے زب افتاب کے بلنگ ہونے کے بعد سے اور زبال کے ماں قبل تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے تو وہ نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات فرمائے یہی کلمات جو ابھی میں نے سنایا اللہ مغفر لی و سب علیہ انکا انتا تواب الرحیم کہ اللہ مجھے مغفرت فرمائیے میں توبہ قبول فرمائیے بے شک آپ بہت قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں یہاں تک کہ فرمائے سو مرتبہ ازائشہ فرمائیے یہ کلمات جو ہے آپ اگلی حدیث بھی حضرت عبیلہ عمر رضی اتانوں سے روایت کر رہا ہے امام بخاری کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول توبو الاللہ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ مِعَتَ بَرَّ صحابِ کرام سے اس خطاب کرتے ہوئے صحابِ کرام کے واسطے سے پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو توبہ کیا کرو اس واسطے کہ میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر دن سو مرتبہ کرکانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ تو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو مرتبہ توبہ فرمانے کا روزانہ معمول اپنا بیان فرما رہے اور پھر آخر میں امام بخاری نے سید الاستغفار کی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت بشہر ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبیہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سید الاستغفار یہ کلمات ہیں یعنی یوں تو کسی بھی انداز میں کن الفاظ کن الفاظ کا انسان چاہے اللہ تعالیٰ سے مقبضت مانتا ہے استغفراللہ علیہ العقیم والذی لا علیہ الاہ استغفراللہ ربی من کلے زبی ما توب علیہ صرف استغفراللہ کہہ دے تو بھی استغفار کا مقصد حاطل ہو جاتا ہے لیکن یہ کلمات جو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین فرمائے جن کو سید الاستغفار فرمائے یہ تمام استغفارات کا سردار ہے جتنے سیدھے ہو سکتے ہیں استغفار کے جتنے کلمات ہو سکتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درچہ کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے اور یہ وہی ہے جو مشہور معروف ہے آپ کو سنا ہوگا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وعلا عاستیك وبعدکا مستطعف ابو علیکہ بنعمتک علیہ وابو علیکہ بدنبی فاقفر لی فینہو لا اسکر ظنوبہ الا انت یہ کلمات ہیں جن کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اذا قال حینا یمسی فماتا دخل الجنہ او قال کانا من اہل الجنہ وئذ قال حینا یسبحو فماتا من یومی ہی مش لہو کہ اگر کوئی شخص یہ تلیمات سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے تو اگر اسی رات میں اس کے انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا گویا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معابی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور صبح شام کرنے کے نتیجے میں صبح کو پڑھ لیں تو شام تک جانے سے صورت میں دنیا سے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ محب فرمائیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائیں گے سید الستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ وہ عبدیت پر قرار کرتا ہے عبدیت کے کا ایک خاص انداز ہے اس استغفار کے تر ترجمہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ آپ میں نے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں خلق تھا نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں آپ کا بندہ ہوں وَأَنَا عَلَى عَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعَتُ اور میں اپنی سطاعت کی احد تک آپ سے کیا ہوئے احد اور بعدیں پر قائم ہوں یعنی جب میں نے کلیمہ پڑھا تھا اشد واللہ الہ اشد واللہ محمد الرسول اللہ تو یہ کلمہ ایک احد تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں لہٰذا آپ کا ہر حکم میں لئے لئے واجبت تعمیل ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر بے زندگی گزاروں گا یہ طرح سے میں نے آپ کے ساتھ احد کیا تھا کلمہ پڑھ کر تو میں اپنی اس طاعت کے حد تک اس احد پر قائم ہوں وَأَنَا عَلَىٰ عَحْدِكَ وَبَعْدِكَ بَسْتَبَعْدِكَ اس میں دیکھو ایک ایک جملے کے اندر عبدیت ہے عبدیت کی شان ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعلان ہے اللہم انتا رب کی اس کی معبودیت کا اعلان و اقرار ہے لا الہ الا انتا اس کی خالقیت کا خلق تنی آپ نے مجھے پیدا کیا اور اپنے بارے میں ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ کی توحید پر آپ کے دین کے اوپر میں ایمان لائے ہوئے ہوں لیکن ساتھ ساتھ عبدیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ایمان تو لائے ہوں لیکن ایمان کے تقاضوں پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ سے بن پڑتا ہے وہ عمل کرتا رہتا ہوں لیکن ساتھی پھر اگلے جملے میں یہ ہے کہ ابو علاقہ بن احمد اکا علیہ وابو علاقہ بزم کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں جو آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں جو آپ کے انعامات کی بارش میرے اوپر برس رہی ہے میں اس کا اعتراب کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہر دم ہر لمحے میرے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی ہوئی ہیں صبح سے لے کر شام تک میرا سر سے لے کر پاؤ تک ہر چیز آپ کے انعامات میں تو بھی ہوئی ہے ابو علاقہ بن احمد اکا علیہ لیکن دوسری طرف وہ ابو علاقہ بزم بھی اس بات کے اعتراب کرتا ہوں کہ آپ کے انعامات کا جو حق تھا کہ میں آپ کے انعامات کو سے حق ادا کر کے عبادت کا حق ادا کرتا آپ کی طاعت کا حق ادا کرتا تو وہ مجھ سے نہ ہو سکا میں اپنے گناہوں اور فتاہوں کا اعتراب کرتا ہوں ابو علاقہ بزم بھی اور دوسری روایت میں یہاں پر جملہ اور ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں اپنے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شرط جو کچھ غلطیوں سے سرزد ہوئی جو کچھ گناہوں سے سرزد ہوئے وہ بڑا شرط ہے اور میں ان کے شرط سے آپ کی پناہ مانتا ہوں اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فَقْفِدْلِ فَيْنَهُ لَا اَفْرْضُنُو بَا اِلَّا اَنتَا آپ نے مقفرت فرمائیے کیونکہ اللہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی مقفرت کرنے والا ہے نہیں میرے گناہوں کا تو یہ کلمات ہیں جن میں ایک ایک جملہ عبدیت کی تصویر ہے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام سید الاستغفاروں کا سردار ہے سید الاستغفار ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں صبح شام کا مستم یہ ایک مطبع یہ سید الاستغفار پڑھا کریں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ استغفار ایسی عظیم و شان نعمت ہے جو اللہ جل جلالہو نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی کہ یہ ایک ہتھیار ہے کہ جو انسان کو نفس و شیطان کے حملوں کے نتائق سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق کے خیر ہیں وہی خالق کے شرح ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں گناہ کے تقاضے اور دعائیے پیدا فرمائے اور انسان کے اندر گناہ کرنے کی اور نیت عمل کرنے کی دونوں کی سرائیتیں وضیعت فرمائی اور پھر شیطان کو بھی بیدا کیا اور نفس کو بھی بیدا کیا شیطان کو بیدا کرنے والے بھی وہی نفس کو بیدا کرنے والے بھی وہی انسان کو بیدا کرنے والے بھی وہی اور پرشتوں کو بیدا کرنے والے بھی وہی تو جب شیطان پیدا کیا کس لیے پیدا کیا تاکہ بندوں کا امتحان ہو ان کی آزمائش ہو کہ یہ لوگ شیطان کے بیشے چلتے ہیں یہ میرے احکام سے تعمیل کرتے ہیں تو جب یہ شیطان اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا تو گویا ایک طرح سے ایک زہر پیدا فرمائی جو اللہ کے بندوں کے لیے زہر کیاسیت رکھتا ہے جب کبھی شیطان دچے گا وہ زہر پھیل جائے گا گناہ کا زہر پھیل جائے گا جسم میں انسان کے روح میں تو اللہ جللہ جلالہو کی رحمت سے یہ بات بعید تھی جب وہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاغ پیدا نہ فرمائے بیماری پیدا فرمائے اور دوہ پیدا نہ فرمائے اس کا علاج پیدا نہ فرمائے جنہ سے ایک طرف شیطان پیدا کیا نمس پیدا کیا جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے گناہ کی دعوت دیتا ہے گناہ کے تقاوزے دل میں اُبھارتا ہے زہر پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ایسا تریاغ عطا فرما دیا جب کبھی شیطان و نفس جیسے تو فوراً یہ تریاغ استعمال کر لو تو اسی لبھے انشاءاللہ وہ زہر ہو جائے گا ہمارے حضرت والے فرمائے تھے حضرت دانچ صاحب اللہ تعالیٰ صرف رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات پیدا فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے انشاءاللہ کر دیا تھا فرشتوں سے کہ انی جاعدن فل اوز خلیفہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تھی بیجنے کے لئے انسان فرشتوں کو حرد بھی ہوئی انہیں پوچھا بھی کہ کیا ضرورت ہے ایسے آدمی کو پیدا کرنے کی ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی آلم و مالا تعالیٰون تو میں یہ نہیں پتا مجھے پتا ہے کیوں بنا رہا ہوں اس آدمی کو انی آلم و مالا تعالیٰون خیر پیدا کر دیا پیدا کر دیا اب کام فرشتوں سجدہ کرو جب نے آدم بنایا ہے مٹی سے اور اس کی خود تخلیف کی ہے اب اس کو تم سجدہ کرو خیر سب سے سجدہ کر دیا شیطان نے نہیں کیا اب کیا ہوا کہ آدم حضرت خلاف کو پیدا کیا پھر ان کی بیوی حضرت خواہ کو پیدا کیا دونوں کو پیدا کر کے جب پیدا کیا تھا اسی بیدا کیا ہے اسی بیدا کیا ہے دنیا میں بیجیں گے جائلن فی الارض خلیفہ شروع سے ارادے گئے تھا کہ نہیں جو دنیا میں بیجیں جائلن فی الارض خلیفہ زمین میں بیجنا تھا زمین میں خلیفہ بنانا تھا تو چاہیے یہ تھا جب اس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور سیدھے زمین میں بیجیں پیدا ہی کام کے لئے زمین میں بیجنے کے لئے تو سیدھے جب پیدا کیا پیدا ہوتے ہی بنتے ہی تیار ہوتے ہی اس کو محسن کے طے پر زمین میں بھیجے تھے دنیا میں لیکن نہیں کہا کہ جاؤ تم دونوں جنت میں رہو دونوں جنت میں رہو چھنا کہ بجائے دنیا میں بھیجنے کے اللہ تبارک و سالہ نے دونوں کو جنت میں رکھ دیا اور کہہ دیا پولا میں حسین سما جہاں سے چاہو کھاؤ مزے کرو تو کیوں دنیا میں چونہی بھیجا پہلے اس واسطے نہیں بھیجا ہمارے حضرت سمادے اس واسطے نہیں بھیجا کہ اب دنیا میں بھیجنے کے لائق نہیں ہوئے تھے دنیا میں بھیجنے کے لائق نہیں ہوئے تھے پہلے جنت میں رکھا اور جنت میں رکھ کر جب ان سے غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی کہا تھا بھئی یہ درخ مک تھا نا مگر شیطان کے بہتائے میں آ کر کھا گئے سیطان کے بیتائے میں آ کر کھا لیا غلطی ہو گئی جب غلطی ہو گئی ندامت پیدا ہوئی شرمندگی ہوئی اور شرمندگی ندامت پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی تلقین فرمائی کہ جب کبھی ایسا ہو کہ غلطی ہو جائے شرمندگی ہو ندامت ہو تو گھر کہنا ربنا ظلمنا ان کو تنا ویلیم تقف لنا و ترحمنا لنے کورن ویلخواستے جب کہنا تو جب یہ کہہ دیا کہ رب بنا ظلمنا ان کو تنا اب ہوئے تم اس لائے کہ تمہیں دنیا میں بیجا جائے اے بیتو منحالی جاؤ نہیں اب جاؤ جنگ زمین کے اوپر کیوں اس وقت ہے کہ جب تک تم سے غلطی نہیں ہوئی تھی تو پھر تم نے فرشتے میں کیا پرکتا فرشتے بھی آخر ایسے تھے جو معصوم تھے جن سے غلطی نہیں ہوتی تھی تو تمہیں تو پیدا اس لئے کیا گیا کہ اگر غلطی کے صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو غلطی کرنے کی تو تبہ اور استغفار کرنے کے اہل بنو جب یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تب اس قابل بنو گے کہ زمین پر بھیجا جائے چنانچہ جب یہ غلطی بھی ہو گئی اور اس غلطی کے اظہار اس غلطی کے ازالے کے لئے استغفار کا طریقہ بھی آ گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ دَلَنَا قُنَّمِ الْقَاثِرِينَ اب مسلح ہو گئے تو ہمارے عزت فرماتے تھے کہ جب تک خطا نہیں ہوئی اور خطا کے اوپر استغفار کرنے کا طریقہ نہیں آیا اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خلیفہ زمین میں نہیں بھیجا تو معلوم ہوا کہ اس خلیفہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خطا کی صلاحیت ہے غلطی کی صلاحیت ہے گناہ کے تعایے ہیں اور اگر کبھی یہ بات اس خطا کی صلاحیت کے بنا پر اس کا پاؤں فسل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر توبہ کی بھی صلاحیت ہے اس میں ندامت کی بھی صلاحیت ہے اس میں استغفار کی بھی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے در حجوع کر کے مغفرت مانگنے کی بھی صلاحیت جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئے تو کہ ابھی جب تک نہ تم سے خطا ہوئی تھی نہ تمہیں اس خطا سے کی تلافی کا طریقہ آیا تھا تو اب ہمیں تمہیں کیسے بھیج دیتے اس زمین کی کارگاہ حیات میں اس مارکہ کارگاہ میں تمہیں کیسے اتار دیتے جب تک کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ غلط ہی ہوگی تو کیا کرو گے تو اس وقت میں جب عاملی تجربہ کرا دیا گیا اور تمہیں تجربے سے پوری طرح بہرور ہو گئے اب زمین کو پڑ جاؤ